اچھا یہ ہمارے یو سی مکنیٹ کے چیرمین صاحب ہیں جی بلتیاتی انتخابات میں یہ منتخب ہوئے تھے تو اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اٹا بوران کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ اکایش صاحب لارن نیوز کا خصوصی شکریہ کہ آپ نے ایک اہم ایشو پہ آج یہ آپ تشریر لائے مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بوران کی بات کریں گے تو بوران تو آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں بوران ہے ازاد کشمیر میں بھی اسی طرح کیا ہے کیونکہ سپلائی ہماری تو پاکستان سے آتی ہے جب سپلائی آپ کی کم ہوگی تو آپ کا پھر آگے معاملات گل بڑت ہونے ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو اس کی آٹے کا جو کوٹا تھا ہمارا یہ کوٹا بہت کم تھا عبادی کے لحاظ سے میں خصوصی ان کو مکم خوراک والے جو لوگ ان کو پتا ہے ہم خصوصی طور پر اس بات کو میں نے رٹن طور پر آپ نے منسٹر صاحب دیوان علی چکتائی صاحب کو تحریک کیا سیکرٹری خوراک کو ایک تحریک کیا کہ ہماری تیس چالیس ہزار کی عبادی کو ساڑھے چار سو بیگ آٹا ملتا ہے جو کہ نو ہونے کے برابر ہے پھر ہم نے عملے کے ساتھ مل کے ہم نے یہ کیا کہ آپ نے دیکھا رمضان سے آئی تک تقریباً ہفتے میں دو سے تین بار پوری گاڑی یہاں آٹا ملتی ہے ساہی بار آج بھی یہ ہے کہ یہ آٹا پوری گاڑی یہاں ملے گی اس میں تقریباً آٹسو چالیس بیگ آٹا یہاں ملیں گے ساتھ بنائے کے ملیں گے تھوڑا سا ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ بوران ہے جب کچھ کسی چیز کا بوران پیدا ہوتا ہے تو پھر ہمیں بھی تھوڑا سا ایکٹیویٹ ہونا پڑتا ہے ٹھیک ہے لوگ کوشش کریں ایک دوسرے کا حق نہ ماریں پہلی بات جو ڈیلر ہیں ڈیلر حضرات کے پاس پرمٹ ہیں اپنے اپنے گھنگے جس علاقے کے وہ پرمٹ ہیں ان کے پاس ہیں ان کو چاہیے کہ اس علاقے کے لوگوں کو آٹا ملنا چاہیے اگر وہ اس علاقے کے لوگوں کو آٹا دینے کے بجائے دوسری جگہ وہ آٹا سپلائی کریں ایک سے زیادہ بیگ پانچ سے دس بیگ آٹا سپلائی کریں تو پھر آپ دیکھیں یہ بوران تو پیدا ہوگا ٹھیک ہمیں چاہیے کہ ہم میک میں کے ساتھ تامن کریں تو ڈیلر حضرات ڈیلر حضرات کے پاس اگر وافر ہو تو بالکل ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ دینا چاہیے لیکن پہلے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے چاہیے جب ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر ایک کی جگہ تین بیک بھی لے جائے ہمیں اس بات پر تو کوئی اتراز نہیں امید انشاءاللہ ہماری یہ کوٹا ہمارا بڑھ گیا کل میری پرسو بات ہوئی ہے میں گیا بھی تھا اور انہوں نے یکم اگست کو انہوں نے کہا جی یہ ہفتے میں تقریباً دو گاڑیاں جاہاں ہوتا رہیں گی میں نے ابھی یہ فوڈنس پر پرشاہ موجود ہیں اور یہ اس بات پہ انہوں نے بھی اس بات پہ آپ دیکھیں چناری جائیں چکوٹھی جائیں آپ پیشے یونین کونسل میں چلے جائیں اور آپ یقین جانے وہاں تیس چالیس بیک آٹا ملتے ہیں لوگ پرشان ہیں ہمیں تو پوری پوری گاڑی ملتی ہے ہمیں پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی لیکن انشاءاللہ کچھ دن کے بعد ہمیں امید ہے کہ اللہ آپ بہتری طرف ہے